اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے ابراہیم لودھی کی ابراہیم لودھی لودھی ڈینسٹی کے آخری فرما روا آخری سلطان تھے اور یہاں پہ ہی اینڈ ہوتا ہے دلی سلطنت کا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک دلی سلطنت کا جو ٹینور تھا اس میں پانچ ڈینسٹیز نے رول کیا ان ڈینسٹیز کو ہم سٹڈی کرتے آئے ہیں گزشتہ لیکچرز میں اور آج آخری لیکچر ہے اور آج لودھی ڈینسٹی کا بھی یہ آخری فرما روا ہے آخری سلطان ہے اور انہی کے اوپر ہی دلی سلطنت کا جو ارہا ہے وہ ختم ہوگا اور یہاں سے سٹارٹ ہوگی مغل ایمپائر ابراہیم لودھی کی بات کرتے ہیں ابراہیم لودھی سکندر لودھی کے بیٹے تھے اور یہ اپنے باپ سکندر لودھی کی وفات کے بعد سلطان بنے پندرہ سو سترہ میں ان کا دور حکمرانی پندرہ سو چھبیس تک قائم رہا جب ان کو ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دے دی اور وہاں پہ یہ اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیسی کیسی سٹریٹیجیز اپنائی کیا کیا فیصلے لیے اس نے ایک غلطی یہ کی کہ اپنے بھائی جلال لودھی کو جون پور کا انڈیپیننٹ رولر بنایا اور ایک طریقے سے ایک سلطنت کے دو حکمران بن گئے یہاں پہ کلیش شروع ہو گیا اس کی جو نوبلز تھے اس کی جو نوبلیٹی تھی پہلے کچھ اس کے حق میں تھے کچھ اس کے خلاف تھے بھارل جلال لودھی بھی ایک انکمپیٹنٹ رولر تھا اور بعد میں ان دونوں بھائیوں کی آپس میں آنمن ہوئی اور ابراہیم لودھی نے اپنا ذہن چین کیا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو زہر دے کے مروا دیا اس کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیا اور اس کو بعد میں قتل کروا دیا تھا پھر ابراہیم لودھی کی دور میں ہی ان کو ایک اور شرمنگی کا سامنا ایسے ٹھانا پڑا کہ رانا سنگرام سنگھ جو کہ میوار کے رولر تھے انہوں نے دو جنگوں میں ان کو شکست دی اور ان کو کہا جاتا ہے کہ قیدی بنا لیا گیا تھا اور پھر اس کو کافی ٹرائیبوٹ دینے کے بعد کافی مار دورت ادا کرنے کے بعد ان کو چھوڑا گیا تو یہ وہ موقع تھا غالباً پندرہ سو ٹھارہ کی بات ہے جب میوار کے جو فرما روا تھے ان سے شکست کھانے کے بعد ابراہیم لودھی کی جو سلطنت تھی کافی وہ شرنک ہو گئی اس کا سہل بہت کم ہو گیا اور یہ وہ وقت تھا جب لودھی جو امپائر جو ہے وہ سمٹنا شروع ہو گئی اور ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ انڈیپیننٹ ہونا شروع ہو گئے پھر ٹائم آتا ہے پندرہ سو چھبیس کا جب مغل فورسز بابر کی جو کہ اس ٹائم کابلستان کا کن تھا جو کہ ابھی موجود دور کا کابل افغانستان کہلاتا ہے ان کی فورسز حملہ آور ہوتی ہیں اور ابراہیم لودھی کو کی بہت بڑی آرمی کو پانی پت کے جنگ میں شکست دے دیتی ہیں یہ بابر کی چھٹی اٹیمٹ تھی اس سے پہلے وہ پانچ دفعہ ناکام ہو چکا تھا ابراہیم لودھی پانی پت کی پہلی جنگ میں اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو جان بھاک ہوا اب یہاں پہ ایک کمپیرزن ہے ان دنوں کی فورسز کا کہا جاتا ہے کہ بابر کی فورسز بارہ ہزار کے قریب تھیں بارہ ہزار کہتے ہیں اور یہ فگر جو ہے وہ پچیس ہزار سے زائد نہیں اہا اس کے مقابلے میں جو لودھی فورسز تھی وہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب کہی جاتی ہیں ایک مہتات اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ اندازاً ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک لوگ ہو سکتے ہیں اس میں سولجرز ہو سکتے ہیں اور پلس اس میں تقریباً ہزار کے قریب پانچ سو سے ہزار کے قریب وار ایلی فینٹس تھے تو اس جنگ میں یہ کم فورس کے ساتھ کمپیرٹیو لی جو بابر کی فوج تھی وہ کم تھی لیکن اس کے باوجود اس نے لودھی فورسز کو شکست دی اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے مغل ایمپائر کا جو کہ تین سو اکتی سال تک چلتی ہے یعنی پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک اور ابراہیم لودھی کا جو مزار ہے وہ تحصیل آفیس پانی پت کے نزدیک ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابراہیم لودھی کی آرمی بھی بہت زیادہ تھی پھر کیوں ان کو بابر کی فورسز نے شکست دی تو اس کی تین چار وجوہات ہم نے اس میں نکالی ہیں کہ ایک تو بابر کی جو فورس تھی وہ ویل ڈسپلن تھی بہت زیادہ ٹرین تھی ویل اکیپٹ تھی دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے آرٹلری کا یوز کیا توپوں کا استعمال کیا توپ خانے استعمال کیے گن پاؤنڈر کا یوز کیا اور یہ اس دور کا نیا ہتھیار تھا تیسرا یہ تھا کہ ابراہیم لودھی جو ہے وہ اتنا پاپولر رولر نہیں تھا اس کے جو آرمی تھی وہ بھی اتنی ایکسپیرینس نہیں تھی اور یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ابراہیم لودھی کے ہی گورنر دولت خان نے ہی بابر کو انوائیٹ کیا کہ آپ آئیں اور آپ جو ہے ہماری اس سے جان چڑھائیں اور اس میں ابراہیم لودھی کی کچھ ایسی ویکنسز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ان کی سلطرات کے خاتمے میں پہلی بات تو یہ تھی کہ اس میں کوئی ڈپلو میسی نہیں تھی کوئی رولنگ سکلز نہیں تھی اس نے جونئر کمانڈرز کو سینئر پوسٹ پہ بٹھایا اور اپنے جو نوبلز تھے ان کی تظلیل شروع کر دی اور انہی نوبلز نے ہی جو ہے بابر کو انوائیٹ کیا کہ آپ دلی پہ حملہ کریں ابسٹینیٹ ریش ایمپلائٹ تھا اور اس کا دیکٹیٹریل قسم کا اٹیچیوڈ تھا توارز دی گورننس سسٹم تو ان تمام باتوں سے جو نوبلز تھے وہ کافی زیادہ تنگ تھے یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس میں جو مین ڈیفرنس تھا بیٹوین ڈی فورس بیٹوین ڈی آرمی آف بابر اینڈ ڈی آرمی آف ابراہیم لو دی وہ یہ تھا کہ بابر نے بابر ایک پہ ترین سٹریٹیجس بھی تھا اس نے اپنی فورس کو چار اسم میں ڈیوائیڈ کیا ایک فرنٹ آرمی تھی ایک سائیڈ پہ تھی یعنی رائٹ لیفٹ پہ تھی ایک پیچھے اس کے پیچھے توپ خانہ تھا اور اس کے پیچھے اس کو اپریٹ کرنے کے لیے جو ساتھ سپائی تھے وہ تھے تو اس نے اپنی فرنٹ والی آرمی کو آگے بڑھایا پیچھے سے توپ خانہ جب اور جیسے ہی ابراہیم لو دی کی آرمی آگے آئی اسی ٹائم پہ پچھلی جو توپ خانہ تھے انہوں نے جو ہیں توپوں کی گولے برسلان شروع کر دیئے اور جیسے ہی ان توپوں سے لو دی کی آرمی میں بھاگ در مچی تو جو سائیڈ فورسز تھیں بابر کی آرمی کی انہیں سائیڈوں سے اٹیک شروع کر دیا ترفینس اٹیک کیا اور اسی جنگ میں جو ہے وہ ابراہیم لو دی مارا گیا اور یہ ہے پانی پت کی پہلی جنگ پندرہ سو چھبیس میں اٹھ اکڑ بیٹوین زہیر الدین بابر اور ابراہیم لو دی یہ کوئیسٹن جو ہے عام طور پر پوچھا جاتا ہے یہ تھا لو دی ڈینیسٹری کے بارے میں آج ہمارا پورے لیکچر ختم ہوتا ہے جو کہ اس لیکچر میں ہم نے صرف ابراہیم لو دی کی لائف کو دیکھا اس سے پہلے ہم بہلو لدھی اور شکندر لو دی کی لائف کا احاطہ کر چکے ہیں آنے والے لیکچر میں ہم زہیر الدین بابر کی لائف کا جائزہ اور ان کی پوری جو پرسنیلٹی ہے اس کو ہم دیکھیں گے بہت شکریہ اپنا خیارت بہت شکریہ